دوہزار آٹھ میں ممبئی میں ہوئے آتنگ کی عملوں کی پلاننگ میں شامل عبدالسلام بھٹاوی کی پاکستان کی جیل میں ہارڈ اٹیک سے موت ہو گئی وہ پنجاب رانت کی شیکپورا جیل میں ٹیرر فنڈنگ کے معاملے میں سجا کارٹ رہا تھا دوہزار بیس میں اسے لشکر طیبہ کی سرگناہ حافظ سعید کے بہنوئی عبدالرائیمان مکی کی ساتھ ساڑھے سولہ سال قید کی سزا سنائی گئی تھی مکتی منطری شیفراز سنگھ چوہان نے مدھر پردیش کے ہر ہائر سیکنڈری سکول میں ٹاپر چاتراؤں کے ساتھ چاتروں کو بھی اسکوٹی دینے کی گوشنا کی ہے منگلوال کو بپال کے رویندر بھون میں انہوں نے کہا کہ اس سال ہم ڈویلت کے اٹھتر ازار بچوں کو لائپ ٹاپ دیں گے ہائر سیکنڈری میں جو بیٹی سکول ٹاپر ہوگی اسے ہی اسکوٹی دی جائے گا مدھر پردیش کے نگریوکاس اور آواز راجمنطری اوپی ایس مدوریا ایک شڑک حادثے میں خائل ہو گئے انہیں علاج خلیے گوالیت بھیجا گیا حادثہ بھینٹ زلے کی عبدوگی کشیتر مالنپر میں منگلوال دوپیر قریب تین بچ کر پچھس منٹ پر ہوا نیشنل ہائیوے نمبر سات سو نیس پر ایک ٹرکٹر نے منطری کی گاڑی کو اوبرٹیک کرتے ہوئے ٹکر مار دی راجستان ایم پی اور دلی سمیت نوراجوں میں منگلوال کو آندھی آنے اور بارش ہونے کی سمبھاونا ہے راجستان میں پچھلے تین دن بارش سے جڑی گھٹاوں میں بیس لوگوں کی موت ہو گئی مائی کے مائنے میں پچھلے پندرہ سالوں میں ایسا پہلی بار ہوا پچھلے چوبیس گھنٹوں میں راجے کے دس دلوں میں آندھی چلے دلی میں سولہ سال کی نابالک کی اتیا کرنے والے سائل کو کوٹ نے دو دن کی پولیس رمان پر بھیجا ہے پولیس نابیتی رات بھی سائل سے پوست آج کی ہے سوطروں کے مطابق سائل کو اپنے کیے پر کوئی دستاوہ نہیں ہے اس نے پولیس کو پتایا کہ اتیا سے پندرہ دن پہلے اسنا لوکل مارکٹ سے چھاگو کریدا تھا مانیپور میں تین مائی سے جارے انسا کے بیٹ چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل آنیل چوہان نے منگلبار کو پونے میں کہا کہ راج میں حالات سامانے ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا جنرل سوہان نے کہا کہ راج میں ہنسا دو جاتیوں کے بیٹ سنگلش کا پرنام ہے اور اس کا اگرواد سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے دلی ہائی کوٹ نے شرام نیتی کیس میں منگلبار کو منیش سوڈیا کی جمانتیاچ کا کارچ کر دی سی بی آئی کے برشتر چار معاملے میں کوٹ نے سنوائی کرتے ہوئے کہا کہ اسے سوڈیا ایک پاورفل انسان ہے اور وہ باہر آئیں گے تو گواہوں کو پرباوت کر سکتے ہیں ہائی کوٹ کی فیصلے کے خلاف افصے سوڈیا سپریم کوٹ میں اپیل کریں گے ائر انڈیا کے فلائٹ اے آئی آٹھ آٹھ دو میں 29 ماہ کو ایک پیسنجر نے کرو میمبرز کے ساتھ پہلے گاری گلوچ کی پر حملہ کرنے کی کوشش کی دلی ائرپورٹ پر اترنے کے بعد دی پیسنجر نے بھینا کسی اکساوے کے آکرامت ویوار جاری رکھا اس کے بعد اسے سرکشہ کرمیوں کو سوپ دیا گیا اتیاز میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے جب مہلائے بینہ مرہم یعنی پتی یا کسی پرش کے بینہ اکیلے حج یاترہ پر جارہی ہیں اکیلے حج یاترہ پر جانے والی مہلائوں کے سنکھیا دیشبر میں چار ہزار ہو گئی ہے اکیلے دلی سے 49 مہلائیں حج یاترہ پر جارہی ہیں آئے جی بمبائی کے سرین درشن سولنگی سوسائٹ کیس میں ممبائی پولیس نے ممبائی کورٹ میں 483 پیچ کی چارج شیط داخل کی ہے میجیا ریپورٹس کے مطابق پولیس نے کئی لوگوں کے بیان بھی درج کیا ہے ان بیانوں کو بھی چارج شیط میں شامل کیا گیا ہے موسیقی موسیقی